السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو بہنو دوستو بزرگو عزیزو امید ہے آپ سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے اور ہم سب ایمان والوں کے لئے بڑی خوشی اور مسررت اور سعادت کی بات ہے کہ ہماری زندگی میں رب کریم نے ہمیں ایک مرتبہ پھر ربی الاول کا بہت ہی بابرکت باعظمت مہینہ انعیت فرمایا یہ مبارک مہینہ مسلمانوں کے لئے بڑی اہمیت کا حامل ہے اس لئے کہ دو جہاں کے سردار امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جہان فانی میں تشریف آوری اسی مبارک مہینے میں ہوئی اور آپ علیہ السلام نے اس دنیا سے پردہ فرمایا وصال فرمایا یہ بھی اسی مہینے میں ہوا تو آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ کے اس مبارک مہینے سے بہت سارے واقعات جڑے ہوئے ہیں آپ علیہ السلام کی ولادت با سعادت دنیا کے لئے سب سے بڑی نعمت تھی وہ نعمت رب کریم نے ہمیں اس مبارک مہینے میں عنایت فرمائی ہے تو یہ مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے اب یہ مبارک مہینہ ہم سے کیا تقاضہ کرتا ہے اس مبارک مہینے میں مسلمان کو کیا کرنا چاہئے سب سے پہلی بات یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابن یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابن بہار ہو کہ خضا ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر کے اس کلام میں پیغام یہی ہے کہ ایک ایمان والے کا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ صرف ربی الاول تک کا نہیں ہے مومن کی زندگی کا ہر دن اور ہر دن کا ہر لمحہ ربی الاول اور بارہ ربی الاول بن جانا چاہیے یہ بات اس وقت ہوگی جبکہ مومن عاشق زار ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکہ عاشق ہو یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ کوئی مسلمان مومن کامل اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کی خود کی جان سے زیادہ سرکار کی ذات جب تک اس کو عزیز نہ ہو جائے تب تک وہ مومن کامل نہیں بن سکتا ہے ایمان کا کمال اس پر رکا ہوا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی محبت ہمارے دلوں میں جذبے مار رہی ہو امن رہی ہو اور ایک مسلمان چاہے وہ کتنا ہی بڑا شرابی کبابی کیوں نہ ہو لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کی چنگاری اس کی حرارت ہر ایمان والے کے دل میں موجود ہے اب اس ربی الاول میں ہمیں ہماری نسلوں کو مل کر ایک کام یہ کرنا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگیوں میں سرکار کی سچی محبت آ جائے سچا عشق آ جائے تو میں آج آپ کی خدمت میں ایک چین پیش کرنے جا رہا ہوں آپ کی خدمت میں یہ عاجیز ایک چین بتانے جا رہا ہے کہ سب سے پہلا کام ہم خود اور ہماری نیو جنریشن ہماری نئی نسلیں سیرت کی کتاب پڑھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف اور حیات طیبہ کو پڑھنے کی کوشش کریں سیرت کا لیٹریچر اور مواد دنیا کی ہر زبان میں شورٹ مختصر میڈیم طویل بڑا ہر طرح کا مواد ہر طرح کی لینگویج میں موجود ہیں مسلمان کو چاہیے کہ پہلے میرے سرکار کی سیرت پڑھیں آپ کیسے تھے آپ کے اخلاق کیسے تھے آپ کے کردار کیسے تھے آپ نے امت کے خاطر ہمارے لیے کیا کیا قربانیاں دی آج ہمارا نوجوان بال رکھتا ہے کپڑے پہنتا ہے ان سب چیزوں میں وہ کرکیٹرز ہیروز کی نقالی کرتا ہے ان کو کوپی کرتا ہے کیوں موبائل کی سکرین پر ٹی وی کی سکرین پر ان کو اتنا دیکھا اتنا دیکھا کہ ان کی محبت دلوں میں آگئی جب محبت ان کی دل میں آگئی تو ہماری نسلے ان کے جیسا دیوانہ پن کرنے لگی انہوں نے بیچ میں سے بال کاٹ دیئے ہمارے بچوں نے بھی کاٹ دیئے پھٹا ہوا جینس پہن لیا تو اپنے جینس کو بھی پھاڑ دیا یہ غیروں کی نقالی کر رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ آپ علیہ السلام کی سیرت آپ کی لائف کو پڑھیں زیادہ سے زیادہ پڑھیں زیادہ سے زیادہ عام کریں برادرانے وطن اور ساری انسانیت تک میرے سرکار کی زندگی کو پہنچانے کا احتمام کریں پہلا کام سیرت پڑھنے کا احتمام کریں اس کے پڑھنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ اب دوسری بات محبت آ جائے گی کہ سرکار نے ہمارے لئے اتنی قربانیاں دی تو اب ہمارے دلوں میں سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے گی اور جب محبت پیدا ہو جائے گی تو اب تیسرا کام اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا تو یہ تین کام ہو گئے سیرت پڑھنا آپ علیہ السلام سے محبت اس سے پیدا ہوگی تیسرا کام اس کے بعد سنتوں کا احتمام اور چوتھا اہم ترین کام خاص طور پر اس مبارک مہینے میں دروش شریف کی قصرت زیادہ سے زیادہ دروش شریف پڑھنا کہ میں نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں یہ دروش شریف کا نظرانہ اور ہدیہ بھی جوان اس کا زیادہ سے زیادہ احتمام کرنا اور مجھے معاف کر دیجئے پانچویں اور اہم ترین بات کہ امت مسلمہ ہر سال ہر سال اس میں ترقی کر رہی ہے بارہ ربیل اول کے موقع پر ربیل اول کے موقع پر سرکار نبی کریم علیہ السلام کی محبت کے نام پر بہت کچھ کر رہی ہے مجھے معاف کر دیں ہم کسی فرقے پر کسی جماعت پر کسی فرد پر کوئی تانہ نہیں کرنا چاہتے ہیں صرف ایک درد دل پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ربیل اول کے موقع پر بارہ ربیل اول کے موقع پر اللہ کا واسطہ اللہ کا واسطہ ایسا کوئی کام آپ علیہ السلام کی محبت کے نام پر عشق کے نام پر ایسا کام جس سے میرے سرکار کو تکلیف ہو آپ علیہ السلام کے دل کو ٹھیس پہنچے ڈی جے باجے گانے بے ہیائی جو غیروں کی مجلس میں ہو وہ سرکار کی نسبت پر جو مجلس ہم کر رہے ہیں اس جلوس میں اگر ایسے سب کام کریں گے سرکار کو کتنی تکلیف ہوگی لہذا پانچ چوتھی اور پانچویں اور آخری بات یہ ہے کہ ربیل اول میں ایسا کوئی کام ہرگز آپ علیہ السلام کی محبت میں ہم ایسا کام نہ کریں جو تکلیف پہنچانے والا ہو بعض مرتبہ محبت میں آدمی ایسا کام کر دیتا ہے کہ محبت جذبات میں اوپر اٹھی جاتی ہے اور وہ محبت تکلیف پہنچانے لگ جاتی ہے تو ایسا کوئی کام خدارہ نہ کریں اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ربیل اول کے مہینے میں یہ پانچ باتیں ہم نے بتائی سیرت پڑھیں اپنے دلوں میں سرکار کی سچی محبت پیدا کریں اتباہ سنت کا احتمام کریں دروش شریف کسرس سے پڑھیں اور پانچ بھی بات ایسا کوئی بھی کام آپ علیہ السلام کی محبت کے نام پر نہ کریں جو میرے سرکار کو تکلیف پہنچا دیں یہ پانچ باتیں یہ عاجز اپنے آسان دین چینل کے مادیم سے دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کے ساتھ ایک درد دل کے ساتھ یہ پیغام رکھنا چاہتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل سے نوازیں امت مسلمہ کو صحی شعور نصیب فرمائیں صحی دین سمجھ کر صحی باتوں پر صحی شریعت پر صحابہ کے طریقے پر ہم سب کو رب کریم توفیق عمل سے نوازیں آمین یا رب العالمین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ